فرائم ٹائم نیوز بولیٹین کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے؟ جامت المفلحات اینڈ فلاہ گروپ آف اسکولز حیدرباد السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سیاستہ ٹی وی پر فرائم ٹائم نیوز بولیٹین میں ہوں ناظرین ماں سب سے پہلے اندر جالتے ہیں ہیڈ لائنز پر فرسل خرض معافی سکیم چار دن کے اندر رہنمائنہ خطوط جاری کیا جائیں گے چیس نیسٹر روین تریڈی کا اعلان اندرون دو دن بجٹ اجلاس بلانے کا بھی دیا اشارہ عام آدمی پارٹی کے ریاستی خائدین کا شہر میں زبردست احتجاج کے جوال کی رہائی کے لیے لگائے نعرے موڈی حکومت کو خرار دیا لوٹ خصوط کی سرکار جوبلیز میں سرکاری پروگرام کارپوریٹر کے بجائے اہلیہ کی شرکت پر مچاتا نازہ ویڈیو وائرل کانگریس کے سابق خیاستی صد دیس نواز کا ہوا دہان کانگریسی وغیر کانگریسی خائدین کا خراج عقیدت پولیس کی چوکسی کے باوجود خطل کی وارداتوں کا سلسلہ جاری آج بھی شہر میں خطل کی دو وارداتیں چادر گھٹ میں خطل کا علمناک واقعہ نار سنگی میں بھی انجینئر کو دندہارے خطل کر دیا گیا خیام امن کے لیے پولیس کی کارکردگی پر سوال پولیس نے اچانک سا گرمیاں تیز کر دی پرانے شہر میں روڈی شیٹس اور غیر سماجی ناصر پر خواب پانے کے لیے وسیطر سیکیورٹی اخدامات کا منصوبہ سابق وزیر آزم اور امرجنسی پر تفسیرہ کر کے لوگ سباہ سپیکر نے اپنے عہدے کی وخار کو کیا مجروح شرط پواہ کردے عمل سپیکر کے روئیے کو خرار دیا ابسو سناد اور لڈاکھ میں لی سی کے خریب ٹینک حادثے کا شکار جی سیو سمیت پانچ جوان جام بہق راجناہ سنگھ نے کیا تازیت کا ازہار سیٹائنز آپ نے دیکھیں آپ پیش ہے خبروں کی تفصیل چیف نیش ٹیرون تیڈی نے کہا حکومت ذریع خرضوں کو موف کرنے کے لیے اندرون چار دن رہنمایاں خطور چاری کرے گی میڈیا سے بات چیت کرتے ہیں انہوں نے کہا راشن کارڈ فصل خرض موفی اسکیموں پر عمل کرنے کا ہر گز میار نہیں ہے راشن کارڈ تو صرف خاندانوں کی شنافت کے لیے ہے انہوں نے کہا خرض موفی صرف دو لاکھ روپے تک کی جائے گی وزیر آلہ نے کہا خرض موفی اسکیم کو نافذ کرنے کے بعد حکومت رئی تو بھروسہ اسکیم ہو دی گئے اسکیموں پر بھی توجہ دے گی ریونت ریڈی نے کہا مرکز کی جائیں سے بجٹ پیش کرنے کے بعد اندرون دو دن تلہنگانا کا بجٹ اطلاف دی طلب کیا جائے گا وزیر آلہ ریونت ریڈی نے ورنگل میں ٹیکسٹائل پارک کا دورہ کیا اور وہاں کے عددداروں سے بات چیت کی دورہ کے دورہ انہوں نے پارک کے مختلف پروجیٹ کا جائزہ لیا ترقیاتی کاموں کا بھی معاینا کیا ریونت ریڈی نے اس موقع پر حضران کو ہدای دی کہ وہ ترقیاتی کاموں میں تیزی لائے عوام کی فلا بہبود کے لئے کام کیا جائے انہوں نے پارک میں جاری منصوبوں کی تعریف کی اور کہا یہ پارک ریاست کی معیشت کے لئے اہمیت رکھتا ہے اس موقع پر ریاست کے وزراء پیس ریواز سیتا کنڈاریڈی کومیٹریٹی سوریخہ کے علاوہ رکن اسملی رکن خانم ساز کانزل دوسرے سرکاری اہددار بھی موجود تھے موسیقی 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 والا اندر نے لیسٹ آوٹ جیسے سی میں دیت اگزیسٹنگ میں رکھو پروپوزل بیٹی رو دان ایکسٹینشن کے اندھا ڈیولپ جائے ہیں ری تھرڈ تنگ والاک آئیسٹیز گا مانم اندرامہ ان لو آلاٹ جیسے ایٹلونٹو بین فیشرز کی پر یہ آلاٹ انگوان لی پلاٹس is it I would suggest that why don't you propose for اندرامہ آوزز for each one شہر کے علاقے جو بلیلز میں آج اس وقت تنازہ پیدا ہو گیا جب جیچمسی کے کارپوریٹر جنہوں نے حالی میں بی آرے سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے کانگیس میں شمولیت اختیار کر لی ایک سرکاری پروگرام میں اپنی طبیعت خراب کرنے کے بہانے اہلیہ کو روانہ کر دیا جس سے پروٹوکول کے خلاف ورزی کا مسئلہ کھڑا ہو گیا دراصل کلیہ اکشمیو شادی باگ سکیم کے چکس کی تقسیم کے پروگرام امیر اکنے اسمبلی ایم گوپینات نے شرکت کی انہوں نے دیکھا کہ کارپوریٹر بابا فرسیہ الدین ناسازی مزاج کے باعث شرکت نہیں کر پائے کارپوریٹر کے بجائے ان کی اہلیہ کی شرکت پر کارکنوں کے درمیان تلق کلامی شروع ہو گئی نتیجے میں پولیس کو بھی مداقلت کرنی پڑی بی آئیس کارکنوں کو باہر کیا گیا اوہد درانے جس انداز میں سو اتحال سے نمٹا اس پر اکنے اسمبلی گوپینات نے بھی ناگواری کا اظہار کیا آماد می ریاستی یونٹس کے خائدین و کارکوروں نے کنوینر پارٹی کے جیوال کی گرفتاری کو غیر خانونی اخراج دیتے ہوئے بی جی پی کے ریاستی دفتر کے روبرو آج زبردست احتجاجی دھرنا دیا اور ناری بھی لگائے میڈیا سے بات کرتے ہیں آماد می ریاستی یونٹس کے سربرہا نے بتایا دراصل موڈی حکومت کے جیوال سے ڈری اور سہمی ہوئے اسی لئے ایڈی اور سی بی آئی کے ذریعے گرفتاریاں کروائی جا رہی ہیں ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کی جانی سے زمانت پر رہائی کے بعد بھی انہیں گرفتار کیا گیا ہے ان خائدین ناروں کے ذریعے موڈی حکومت کے خلاف شدید نارے لگائے اور کہ جیوال کو رہا کرو کہ جیوال کو رہا کرو کے لئے آواز بلند کی ہائی نینی ہی روز مرمک ساری جیوال کو پرایش بڑتنا سندر پاں گا دیٹو بھی افتتاں گا پردر سیو چیال مرکی نارے لگائے میرے اندر دوشنو نار دیٹو پردر اندر دوشنو نار کےجری والنی ہی روز ہوں ہائی نینی سکندی کورٹ بیل اسکتے کاننی بیل کافی را کننانے ہائی کورٹ ہائی کورٹ ہائی کورٹ ہائی کورٹ بیل اسکتے اس نے بیشتر کمپنیوں کو بھی آرس حکومت کی جانت سے خانگیانی کے خلاف آواز اٹھائی جنک پرساد و دیگر نے آج میڈیا سے بات چیت کی اور کہا کونگس حکومت سرکاری کمپنیوں کو خانگیانی کے سراسرا خلاف ہے اور اس کے لیے ہمیشہ مرکز کی مدی حکومت سے جدو جہد کی جائے گی اس موقع پر ماضی کی بی آئیس حکومت کو بھی ان خائدی نے شدید تنقیدوں کا نشانہ بنایا بہت پرانا کمپنی سنگرینی کارنس تھا ہے ایک ساؤ پائن تیس سال کا گورنمنٹ کمپنی ہے اس میں ایک لاکھ ورکرز کام کر رہے ہیں وہ کام کرنے کا سنگرینی کارنس کو KJR گورنمنٹ پہلے دس سال سے موڑی گورنمنٹ پرائیویٹ کاندے کے لیے ڈیشنل لیا پارلمنٹ میں ایم ڈی آر بول کے ایک خانون لہ کے وہ خانون کو پاس کیا KJR ابھی KJR KDR بول رہے ہیں ہم لوگ خائی ویٹر کے لیے اگریشتہ ہے کلاف ہے بول کے اگر آپ کلاف ہے تو کیوں اس دنوں اوہ ایکٹ پاس کرے تھا کیوں نہیں بولا دس سال کے بعد پورا سنگرینی کو یوز کر کے سنگرینی کارنس کا حرطہ کرے تو تیلنگانہ فارمیشن ہوئے تو انہوں لوگ کا پائسہ 29,000 پائسہ یوز کر کے نائے دے کے نیا کوئی لکھانا نیا وہ کارمکوں کو کچھ نہیں دیا کمپنی دوبارے کے لیے کام کیا پرائیویٹ کمپنیز کو کارمک پرائیویٹ کمپنیز کو وہ لوگ کرنے کے لیے ہمارا کوئی لکھانا وہ لوگ کو احسنے دار کو دیا آگشن میں لیا وہ لوگ تھوڑا بھی ایک بھی وہ لوگ کوئی لیا نہیں کھلا ہمارا انٹیزی سانجور ایڈ ساب کے نیتشتر میں پرائیویٹی کے لیے ہم لوگ یہاں تھی آئی کانگیز کی سینئر خاتون خائد و ترجمان پش پالیلا نے نیت پیپر لیکس کیمپ میڈیا سے باتچیت کی موڈی حکومت کے بڑے بڑے دعویوں کو کھوکلا قرار دیا انہوں نے موڈی حکومت کو دراصل عوام دشمن، کسان دشمن، تعلیم اور طلبہ دشمن قرار دیا نیت پیپر اس کیمپ میں پارلیمنٹ میں جواب دینے کانگیز خائد نے موڈی سے پرزور مطالبہ کیا نیت آج دیش میں نیت ایکزامز کے لیے پورے پورا یاوت بھارت دیش میں پورا پرشانی ہے اس کی بارے میں پارلیمنٹ میں چرچہ کرنے کے لیے راحل گاندی نے اس کو پوچھنے کے لیے اپوزیشن کا لیڈر بنتے ہوئے انہوں نے فرسٹ کوشن انہیں پوچھنے چاہ رہتے ہیں پبلک کی جنتہ کی سبجٹ ہے یہ پبلک کی سبجٹ ہے یہ اس کے لیے موڈی کے پاس سمادھان لینا ہے اور جنتہ کو بولنا ہے مگر موڈی جی نے ڈر جا رہا ہے کیوں ڈر رہے مہیں موڈی جی آپ کیوں اس سبجٹ میں آنسر دینا پسند نہیں کر رہے آپ کی جو بی جی پی لوگوں کوئی پسند نہیں ہے کیا اس کے لیے ہم راحل گاندی جب تک آپ آپ سمادھان نہیں دیں گے اور دیش میں مددہوں کے بارے میں آپ بات نہیں کریں گے ہم نہیں چھوڑیں گے ہمارا پارٹی نہیں چھوڑیں گے دیش کی پورے جنتہ نہیں چھوڑیں گے کبردار موڈی جی آپ کو پھر ایک بار گھر کو لوٹ کے جانے کا نزی کی ہے چھمبے نا آپ کا ٹائم ہے اس میں کچھ بھی کرنے کا ہے تو کر لو نئے تو آپ گھر کو جانے کا نوبت آ گیا یہی ویجھارتی یہی فارمرز یہی دیش کی جنتہ نے ڈیسائیڈ کر لیا آپ اسی لیے چارسوں نہیں دیا اس کو آپ نے بال بال بچ گئے آپ دیش کے لیے کچھ رکشن نہیں کر سکتے آپ ہار گئے موڈی جی آپ ہار گئے بس یہ ہمارا کانگریس کی ڈیمینڈ نہیں پورا دیش کی ڈیمینڈ ہے آپ اس کو مانتے ہوئے اس کو سمادھان دینا چاہیے پارلمنٹ میں خیرتبار جلخے کے منتخب سرپرستوں اور والی دین میں میر جیچ ایم سی گدوال ویجے لکشمی نے شادی مبارک وہ کلیا لکشمی کے چکس تقسیم ان کے ایمارو انیتا ریڈی کے علاوہ دوسرے بھی تقریب میں موجود تھے تلنگانہ کانگریس کے سینئر لیجر وہ صابح حرکن راج سبھا ڈیس نواز چل بسے وہ چھے اتھر سال کے تھے انہوں نے حیدرباد میں اپنی ریائشگاہ پر کل رات تقریبا تین بجے آخری سانس لی نواز کے پسمندگان میں بیوی اور دو بیٹے ہیں فلحال ان کی لاش جملیز میں واقع ان کے گھر میں رکھی گئی تھی جہاں کانگریس خائدین کارکنہ نے بیتداد میں ان کی ناشکہ دیدار کیا بی جے پی خائدین کشیندرڈی بی آئیس خائدین کٹی آر کے ساتھ وہاں پہنچے اور ناشکہ دیدار کیا مددہ ان کی ناشکہ نظام آباد کے پرگتی نگر میں واقع ان کی ریاحشگاہ منتقل کر دیا گیا انہیں اخراج کرنے والوں میں کانگریسی خائدین کے علاوہ سماجی و دیگت سیاسی خائدین کی بیتداد شامل رہے ڈیریکٹوریٹ آف ریوی نیو انڈرنجیس نے راجیب گاندی انٹرنیشن ائرپور شمصباد میں کاروائی کرتے مسافر کے قبضے سے تقریبا سر سٹھ لاکھ گیارہ ہزار دو سو پچاس روپیہ مالیاتی غیر ملکی کرنسی کو ضبط کر لیا حیدباد سے دوبائی جانے والے مسافر کے بیگ کے نچلے حصے میں بنائے گئے خفیہ خانے سے یہ رقم امریکی ڈالر کی شکل میں بر آمد کی گئی رقم لے جانے والے مسافر کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور مزید تحقیقات کے لیے عدالتی تحفیل میں دے دیا گیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ شہر کے امن و امان کو کسی کی نظر بد لگ گئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہر آئے دن کسی نہ کسی مقام پر قتل کے واقعات رونما ہو رہے ہیں اب نئے واقعے میں چادرگاٹ میں بعض افراد نے ایک روڑی شیٹر کا قتل کر دیا تفصیلات کے مطابق رین بازار کے رہنے والے نجف آغاپ جمعہ کی شب بعض نامال مفراد نے چادرگاٹ روڑ پر چاہخو سے حملہ کر دیا سرک سے گزرنے والوں نے پولیس کو اس بات کی تلہ دی جس پہ پولیس وہاں پہنچی تاہم تب تک حملہ وقت فرار ہو گئے تھے لاش کو پوست ماتم کرسپانی اسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس نے اس معاملے میں ایک کیس درج کرتے ہیں جان شروع کر دی اور پولیس کی جانی سے خیام امن کے لیے دن رات تلاشی مہین چل رہی ہے غیر سماجی اناثیر کو حراست میں بھی لیا جا رہا ہے لیکن خطلوں کا سلسلہ بھی تھمنے کا نام نہیں لیتا اسی طرح ایک اور خطل کی واردات آج نارسنگی پولیسیشن حدود میں بھی پیش آئی پولیس کے مطابق آج دو پہر ایک تیس سالہ سید ہدایت علی کا گرین لینڈ وینچرز کے قلیب نامالوں افراد نے چاہخووں سے حملہ کرتے ہیں بے دردانہ خطل کر دیا اور پھر راہ فراری اختیار کر لی بتایا جاتا ہے کہ مقتول پیشے سے انجینئر تھے اور سعودی عرب میں کام گیا کرتے تھے پولیس نے قرطر کا مختمہ درج کرتے ہوئے ناش کو سرکاری ایری ہسپتال منتقل کروایا اور مزید تحقیقات شروع کر دی اور شہر میں خطل و غیرات گری کے جرائم پر خواب پانے کے لیے پولیس سرگرم ہو گئی ہے رات دس بجے کے بعدی پولیس دونوں شہروں میں پیچولین کے ذریع گاریوں کی جا رہی ہے کہ بینہ کسی اہم سبب اپنے مکانہ سے ہرگیز بھی باہر نہ نکلے پرانے شہر میں خاص کا پولیس پیچولین زیادہ کی جا رہی ہے ہر محلے علاقے اگلی میں رات میں پولیس الٹ ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود ہونڈا اناثر کے حوصلے تھمنے کا نام نہیں لیتے اور یہی ایک افسوسناک عمل ہے اب وقت ہو چلا ہے ایک بریک کا جامیت المفلحات اینڈ فلاح گروپ آف سکولز نئے تعلیمی سال کے لیے داخل جاری ہے نرسری ترٹنٹ انگلیش اور اردو میڈیم اسلامی سٹیڈیز ناجرہ و حفظ اور عالمیت کورس کے ساتھ اس کے علاوہ دسویں جماعت کامیاب لڑکے و لڑکیوں کے لیے تین سالہ عالم کورس وزیرہ طورت حدریز شعب حفظ ہمارے برانچز خوتہ پیٹ بارہ پور شریف نگر آرسی آئی روڈ اور کشن باگ لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ہوسٹل اور ٹرانسپورٹ کی سہولت کے علاوہ سپریٹ بیلڈنگز اپنے بچوں کی دین و دنیا کی میاری تعلیم کے لیے جلدی کیجئے داخلے محدود ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مختم ہے ام نظر اہم خومی خبروں پر انسی پی اس پی چیف شہر پوار نے آج اپنے ایک بیان میں لوگ سبھا اسپیکر اوم بلہ کو تنقید کا نشانہ بنائے اور کہا لوگ سبھا میں تقریر کے دوران ایمرجنسی کا تذکرہ کرنا ٹھیک نہیں تھا یہ ان کے عہدے کا وخار مجھو کرنے والا عمل ہے اٹھارویں لوگ سبھا میں نومنتخب اسپیکر بلہ نے سابق وزیراعظم آنج جہان اندرہ گاندی کے ذریعے سن لگائی گئی ایمرجنسی کو آئین پر حملہ خرار دے تو ایک مزمد تجویز پیش کی تھی اپنی تقریب میں انہوں جو کچھ کہا اسے لوگ سبھا میں کھل بلی مجھ گئی راہل گادی نے اس مزمد تجویز کو سیاست سے متاسخہ دیا تھا اور کانگس خائدین نے اوم بلہ کی تقریب کو تنقید کا نشانہ بڑھایا تھا آج شہد پوار نے بھی اس ماملے میں اپنی رائے دے دی اور کہا سپیکر نے اپنے خطاب میں ایمرجنسی کا تذکرہ کر کے اپنے اہدے کا بخار ختم کر لیا ایمرجنسی کو تو پچاس سال ہو گئے ہیں آن جہانی اندرہ گاندی اب زندہ نہیں ایسے میں سپیکر اب اس موضوع کو کیوں اٹھا رہے ہیں اوڈھر نیٹ پیپر لیک ماملے میں جانچ کی کروائی سی بی آئی کی جانی سے بہت دیس کر دی گئی ہے پہلے جھار کھنڈ کے ہزاری باغ میں چھاپا ماری گئی اور پھر پوچھت آج کی کاروائی زور و شور سے دیکھنے کو ملی اور گجرات میں سات مخامات پر سی بی آئی کی ٹیم نے چھاپا مارا میڈیا ایمورس کے برطابق ہفتے کی صبح گجرات کے چار ازلات جیسے کے آنند کھیڑا احمد عباد گودرا میں سات مخامات پر چھاپے مارے گئے حالانکہ ابھی تک یہ واضح نہیں ہو پایا ہے کہ اس چھاپا ماری میں کیا کچھ نکل کر سامنے آیا ہے اوڈھر نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے ان سی ای ٹی جوائنٹ سی ایس آئی آر یو جی سی نیٹ اور یو جی سی نیٹ جون دو ہزار چوبیس کے امتحانات کی نئی توارک کا اعلان کر دیا ہے اس سے پہلے یہ امتحانات نہ گزیر حالات کی وجہ سے ملتوی یا منصوب کر دی گئے تھے ان ٹی اے نے راجاری کا دا نوٹفیکشن میں اعلان کیا ہے کہ ان سی ایچی دو ہزار چوبیس اب دل جولائی کو ہوگا اسی طرح مشتری کا سی ایس آئی آر یو جی سی نیٹ کا انقاد پچیس ستہ ستائی جولائی تک ہوگا جبکہ یو جی سی نیٹ جون دو ہزار چوبیس سلسلے کا امتحان ایکیس اگرس سے چار ستمبر تک منقید کیا جائے گا دہلی کی وزیراعالہ ایرمین کے جوال کو فی الحال جیل کی سلاقوں سے آزادی نہیں مل پا رہی ہے دہلی آپکاری گھوٹالے سے متعلق منی لانڈنگ معاملے میں آج ان کے راؤز ایوینی کورٹ میں پیش ہوئی تھی جہاں دالت نے کے جوال کو چودہ دنوں کے لیے عدالت حراست میں بھیج دیا ہے اسے قبل سماعت مکمل ہونے کے بعد عدالت نے سی بی ای کے عدالت حراست کا مطالبہ کرنے والے عزی پر اپنا فیصلہ محفوظ رکھ لیا تھا اودھر لداخ کے دولت بیک اولڈی علاقے میں ایک اور علمناک حادثہ پیش آیا بیفائی افسر کے مطابق آج علمصب تقریباً تین بجے ٹینک کے ذریعے دریا عبر کرنے کی مشق کے دوران آبی سطح میں اچانک اضافہ ہو گیا اور فوجی اہل کا اس کی زد میں آگئے اس حادثے میں جے سیو یعنی جونئر کمیشن آفیسر سمیت فوج کے پانچ جوان بھی شہید ہو گئے جبکہ ایک فوجی کو بچا لیا گیا فوجی اس بات کی تحقیخات کر رہی ہے کہ پانی کی سطح اچانک کیسے بڑھ گئی جس سے یہ حادثہ ہو گیا اس پہ ہندوستان اور چین کے درمیان کافی اصحے سے کشیدگی بھی چلی آ رہی ہے وزیر زفا راجنات سنگھ نے حادثے پر افسوس کا اظہار کیا راجنات سنگھ نے لکھا ملداخ میں دریا عبور کرتے اکبت خسپت حادثے میں سطحی فوج کے پانچ بہدود جوانوں کی جانوں کے زیادہ پر بہت افسردہ ہوں ہم اپنے بہدود جوانوں کی ملک کے لئے مثالی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے سوگوار خاندانوں سے میری دلی تازیت دو کہ اس گھڑی میں پورا ملک ان کے ساتھ کھڑا ہے اوڈہ ہندوستان اور جنوبی افریقہ کے مابین شمالی امریکہ کے شہر بار بے دوست میں ہونے والی ٹی چوینٹی وولڈ کپ کے فائنل میچ کو لے کر آج ملک بھر میں زبردست جو شکر روش پایا جاتا ہے ملک کے کئی شہروں میں طلبہ اور نوجوان اس میچ کو دیکھنے کے خصوصی زمانات کر رہے ہیں اور کرکر شائقین کو یقین ہے کہ اب کی بار ہندوستانی خطاب اپنے نام یاد کر لے گا یاد رہے کہ ٹی چوینٹی دونوں ٹی میں چوفی جیتنے کی بھرپور صلاحیت رہتی ہیں اسی لیے میچ بیسٹ با مقابلہ بیسٹ کا ہو رہا ہے جس کا مطلب ہے کہ کرکر شائقین کو ٹائٹل کی جنگ میں بہت زیادہ سنسنی ملنے والی ہے دوہر گیارہ کے بعد دوبارہ سے ہسٹری کر رہا ہے بھارت ایک بیلنس ٹیم کھیل لہی ہے اچھا کر رہی ہے ہر پلیٹ فارم پر اچھا کر رہی ہے تو چھوٹے فارمیٹ کا گیم ہے اچھا کریں گے پلیئرز کی بات کریں بیٹنگ کی مجھے جو ایز کوچھ لگتا ہے میں اس لیول پر کیا بول سکتا ہوں لیکن میری جو اپنی سوچ ہے مجھے لگتا ہے کہ شیوم دیبو کو ڈروپ کرنا چاہیے کہ شیشوی کو اوپن کر آکھے ویرات کو تین نمبر بیٹنگ پر لیانے چاہیے اور لیفٹ آئیٹ کا ایک کمبینیشن ملے گا ایک الگ پریچر سوڈ افریقا کی ٹیم پر ہوگا سوڈ افریقا کی ٹیم کیا کس طریقے سے اس کو دیکھنے ہیں نئی دیکھی فائنل تک پہنچھی ہے دونوں ٹیمیں تو سٹرونگ ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ دونوں ان بیٹن ہیں ابھی دونوں اس ورلڈ کپ میں ہاری نہیں ہیں اچھا مقابلہ دیکھنے ہوگا ملے گا لیکن ہم بیس ہیں اچھا کریں گے سب سے بڑی تک تو بہت اچھا کھلتی آئی ہوئی ہے لیکن ہم کو اچھے سے پتا ہے کہ اس بار ٹیم انڈیا وہ گلتی نہیں کرے گی وہ گلتی نہیں دھوڑھائے گی جو پچھلے اوڈی آئی ورلڈ کپ کے فائنل میں دھوڑھائی تھی مجھے پوری امید ہے کہ وہ گلتی نہیں دھوڑھائے گی اور مجھے بہت ہی گٹ فیلنگ آ رہی ہے کہ اس بار ورلڈ کپ تیرہ سال بعد ہمارے دیش میں واپس آنے والا ہے ورلڈ کپ ہمارے دیش میں واپس آنے والا جو دھونی کے سمیے میں آیا تھا اور کافی سمیہ سے ڈروفیز کا سکھا پڑا ہوا ہے ہمارے دیش میں وہ بھی اس بار ہمیں امید ہے کہ روی شرما کی ایک اپتانی میں اور ان کے جو کھیل جون وہ کھیل کھیل رہا ہے فیرلیس کھیل جو سیل فلس کھیل جس تو کہتے ہیں جس طریقے سے وہ کھیل اپنی بیٹنگ کر رہے ہیں ہمیں دیکھنے کو ملے گا بہت بڑھیاں میچ دیکھنے کو ملے گا بہت اچھا ریویلری جو انڈیا ساؤتھ افریقا کا میچ ہوگا اور ساؤتھ افریقا بھی بہت اچھی ٹیم ہے بہت اچھی بولنگ بولنگ اٹیک ان کی تو اس کے لیے بھی پریپیریشن ہماری ٹیم انڈیا کر رہی ہوگی بہت محنت کر رہی ہوگی تھوڑا بس بارش بارش نبادہ ڈالے جس کی وجہ سے میچ میں کوئی کلوالی نہ ہو محنت کر رہی ہو جیسی امید جتائی جاری ہے کہ اس سمیہ تک موسم تھوڑا گڑھ بڑھ ہو سکتا ہے جہاں پہ میچ ہے بار 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 ڈس میں بار بار ڈس میں فائنل ہے اس کا اور امید جتائی جاری ہے کہ وہاں پہ شاید ویدر جو ہے وہاں پہ 80% بارش کا دکھا رہا ہے تو امید ہمیں مجھے یہی ہے کہ فائنل ہے فائنل اگر پورا ہو اور سمیہ سے ہو تو وہ زیادہ اچھا رہے گا زیادہ مزا آئے گا دیکھنے میں جیسے کی کل ہمارے جو کل سہیں فائنل میچ ہوا ہوں ہم کو دیکھنے میں پورا سمجھ دے کہ آپ دو بج گیا وہ میچ ختم ہوتے ہیں جس کے ویے سے انتظار کرتے کرتے میں یہ امید کروں کہ ٹائنگ سے میچ شروع ہو اور ایک اچھا میچ دیکھنے کو ملے اور یہ بھی پوری آشا رکھتا ہوں اپنے بھارت واشیوں سے کہ کوئی بھی ٹی وی چھوڑو کے نہیں ہٹے گا جتنے بھی جہاں بھی آج میچ اگرم مجھے پوری امید ہے کہ آج جو میچ ہوگا وہ بھارت جیسے گا ہی جیسے گا آخر میرے لائنس پر ڈالتے ہیں کون اصر فرسل خرص موفی اسکیم چار دن کے اندر رہنمائنہ خطوط جاری کیا جائیں گے چیف سنیسٹر روین تریڈی کا اعلان اندرون دو دن بجٹ اجلاس بلانے کا بھی دیا اشارہ کی خائدین کا شہر میں زبردست احتجاج پہ جوال کی رہائی کے لیے لگائے نعرے موڈی حکومت کو خرار دیا لوٹ خسوٹ کی سرکار جو بلیز میں سرکاری پروگرام کارپوریٹر کے بجائے اہلیہ کی شرکت پر مچا تنازہ ویڈیو وائرل کونگریس کے سابقی خیاستی صد دیس نواز کا ہوا دہان کونگریسی وغیر کونگریسی خائدین کا خراج عقیدت پولیس کی چوکسی کے باوجود خطل کی وارداتوں کا سلسلہ جاری آج بھی شہر میں خطل کی دو وارداتیں چادر گھٹ میں خطل کا علمناک واقعہ نارسنگی میں بھی انجینئر کو دندہارے خطل کر دیا گیا خیام امن کے لیے پولیس کی کارکردگی پر سوال پولیس نے اچانک سا گرمیاں تیز کر دی پرانے شہر میں روڈی شیٹرس اور غیر سماجی ناصر پر خواب پانے کے لیے وسیطر سیکیورٹی اخدامات کا منصوبہ سابق وزیر آزم اور امرجنسی پر تفسیرہ کر کے لوگ سباہ سپیکر نے اپنے عہدے کی وخار کو کیا مجروع شرط پواہ کردے عمل سپیکر کے رویے کو خرار دیا اور لداخ میں لیسی کے خریب ٹینک حادثے کا شکار جی سیو سمیت پانچ جوان جام بہق راجناہ سنگھ نے کیا تازیت کا ازہار اس کے ساتھ پرائنگ ٹائنگ بلیٹین کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے پوری ٹیم کے ساتھ دیجے جازت دیکھتے رہیے سیاسر ٹی وی اللہ حافظ پرائنگ ٹائنگ نیوز بلیٹین کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے جامیت المفلحات اینڈ فلاہ گروپ آف اسکولز حیدرباد جامیت المفلحات اینڈ فلاہ گروپ آف اسکولز نئے تعلیمی سال کے لیے داخل جاری ہے نرساریتہ ٹینت انگلیش اور اردو میڈیم اسلامی سٹیڈیز نازرہ و حفظ اور عالمیت کورس کے ساتھ اس کے علاوہ دسویں جماعت کامیاب لڑکے و لڑکیوں کے لیے تین سالہ عالم کورس وزیرہ طورت حدریز شعب حفظ ہمارے برانچز خوتہ پیٹ بارہ پور شریف نگر آرسی آئی روڈ اور کشن باگ لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ہوسٹل اور ٹرانسپورٹ کی سہولت کے علاوہ سپریٹ بیلڈنگز اپنے بچوں کی دین و دنیا کی میاری تعلیم کے لیے جلدی کیجئے داخلے محدود ہیں موسیقی